فلسطین نہیں فلسطین گیا بھی وہاں سے آسمان بھی آسمان سے واپس ہی بھی پھر وہاں سے مکہ بھی واپس چلا آیا میرے بھائی یہاں دیکھیں یہ عظیمت ہے یہ عظیمت کا مقام ہے یہ استقامت ہے کہ جس شخص کو ایک مرتبہ سچا تسلیم کریا پھر زندگی میں اد نازہ بھی جو مطبع اس کے سلسلے میں شک و شبہ راہ نہیں پاتا کہا ابو بکر صدیق نے ایک لمحہ پہلے جنہوں نے حکم لگایا تھا کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ فلسطین گیا وہ جھوٹا کہنے لگا کہ اگر محمد کہتے ہیں تب تو یہ سچ اگر محمد کہتے ہیں تب تو یہ سچ یہ ایمان ہے عقل نہیں تسلیم کرتی عقل تسلیم نہیں کرتی دنیا کے وسائل سب کچھ میں اثر لیکن دنیا نہیں مانتی لیکن میں مانتا ہوں اس لیے کہ میرا نبی کہتا یہ ایمان ہے شبہات سے بچنے کا یہ طریقہ کہ جو بات اللہ کہہ دے جو بات اللہ کہہ دے اس بات کے آگے یا اس بات کے جان لینے کے بعد پھر فلاں کہے فلاں کہے عقل نہ مانے فلاں نہ مانے کوئی نہ مانے نہ مانے لیکن میں مانوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کہا وہ سچ ہے اللہ کے نبی نے جو کہا وہ سچ ہے اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھیں ایسے کتنے مقام ہیں جہاں ہمارا ایمان متزلزل ہونے لگتا چند مثالیں موٹی موٹی ذکر کرتا ہوں باقی آپ سمجھ لیں اچھا خاصا ایمان ہوتا ہے کہ نفع نقصان کون پہنچاتا ہے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی یہ ایمان ہے سب کا جانتے ہیں اکثر و بیشتہ لیکن صرف ذرا سا کسی بچے کو اپنی اولاد میں سے کسی کو مرض لاحق ہوا گئے ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر کی دواء اثر نہیں کر پا رہی حکیم کے پاس گئے اثر نہیں کر پائی ایمان متزلزل ہونے لگا ایمان متزلزل ہونے لگا بچے کی ایک ادنا سی بیماری نے اس کا ایمان متزلزل کر دیا ایک دن ڈاکٹر کے پاس دوسرے دن حکیم کے پاس تیسرے دن کسی مظہار پر یہ علمیہ ہے اس امت کا یہ عظیمت نہیں عظیمت یہ ہے کہ آدمی ایک ہے کہ ایک نہیں دس نہیں بلکہ ہزاروں ڈاکٹر ناکام ہو جائے تب بھی یہ میرا جو ایمان ہے کہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر میں قائم ہوں مجھے ادنا سا بھی شک نہیں ہے کہ کوئی اور شفا دے سکتا یہ ہمارا مسلم معاشرے کا علمیہ کہ یہ جو مقام ہے کہ شبہات کے سامنے ڈٹنا شبہات کے سامنے اپنی ایمانی عظیمت اور استقامت کا ثبوت پیش کرنا اس معاملے میں ہم ناکام نامراد ہوتے ہیں بہت مثالیں دی جا سکتی ہیں شبہات کے باب میں بہت مثالیں آپ اگر دیکھنا چاہیں مثلا مسئلہ سامنے آتا ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صلف سالحین کی سارے مسائل سب سامنے آتے ہیں دلائل سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بس حق یہی ہے شبہہ ہلکا سے یہ آتا ہے کہ فلا عالم نے یا فلا بزرگ نے یا فلا امام نے جب یہ بات کہی ہے تو ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہوئی ایمان متزلزل ہو گیا جو کل تک ہی اعلان کرتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے سامنے کسی اور کی نہیں چلے گی صرف یہ شبہہ آیا کہ فلا عالم بھی تو کوئی بڑے عالم ہے اس شبہہ نے اس کا ایمان متزلزل کر دیا قبول کرنے کے سلسلے میں تردد کا شکار ہو گئے یہ طریقہ نہیں ہوتا اصحاب عظیمت ہونے کے لئے سب سے پہلی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ آدمی شبہات کو چاہے وہ کسی بھی باپ کے اندر ہو کسی بھی مسئلے کے اندر ہو یا کسی بھی سلسلے میں ہو اپنے ایمان کے اندر کسی بھی خسم کی رکاوٹ بننے نہ دے جو بات سنت رسول اللہ سے ثابت ہو گی جو بات صلف صالحین کے طرز عمل سے ثابت ہو چکی پھر اس کے اندر کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی شبہات کباب کہاں کہاں آتا ہے بہت سارے ابواب عذاب قبر آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ قبارہ و تعالی نے فرمایا فیرون اور اس کی قوم کی متعلق کہا کہ صبح و شام ان پر عذاب ہوتا ہے عذاب قبر ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر بڑی واضح چیز موجود اب یہ ایک شخص یہ دیکھتا ہے کہتا ہے کہ ہم بھی قبر کھوڑتے ہیں آپ کے وقال ہونا یہ چاہیے کہ جو دفنہ دیا گیا یا تو اس پر عنام ہو یا اسے عذاب کبھی اتفاقاً کوئی قبر کھوڑ نہیں پڑتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ مردہ سیدھا سادھا پڑا ہوا ہے نہ اس پر کوئی عنام ہوتا نظر آتا ہے نہ کوئی عذاب ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے نہ جنت کی کوئی نعمت نظر آتی ہے نہ جہنم کا کوئی ساپ اجدہ اس پر مسلط نظر آ رہا ہے ایمان ڈگمگانے لگتا ہے ایمان ڈگمگانے لگتا ہے جبکہ یہ ہونا چاہیے ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ نے کہا کہ عذاب ہوتا ہے تو ہوتا ہے میری آنکھ نہیں دیکھ رہی نہیں دیکھ رہی لیکن میری بصیرت کی نگاہ کہہ رہی ہے کہ جو بات اللہ نے کہی اللہ کے نبی نے کہی وہ حق ہے اس پر نعمت یا عذاب ہو رہا ہے یہ ایک مختصر سی جھلک ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ورنہ یہی سے یہ شبہات آدمی اپنے دل کے اندر ان شبہات کے اسے کیلئے راستہ بند نہ کرے گا تو پھر یہی سے گمراہی آتی ہے منکرین حدیث نے اسے قسم کی مثالیں لے کر اسے قسم کے مسائل لے کر لوگوں کو گمراہ کیا تو عظیمت والا بننے کے لئے سب سے زیادہ ضروری یہ کہ آدمی شبہات کے سلسلے میں اپنے دامن کو بہت ہی اپنے آپ کو چوکن نہ رکھیں اور کسی بھی قسم کے شبہ کو اپنے دل کے اندر آنے نہ دیں یہ سب سے پہلی رکاوٹ ہے جو انسان کے استقامت کی راہ میں آتی ہے وہ ہے شبہات دوسری چیز ابن قیم نے جو ذکر کی وہ یہ کہ شبہات کے بعد یا شبہات کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو رکاوٹ بنتی ہیں وہ شہوات شہوات کس کو کہتے ہیں شہوات عربی زبان کا لفظ جس کے معنی ہوتا ہے خواہش خواہش آدمی کی خواہشیں کتنی لا تعداد کوئی شمار نہ کرے ہزار بہت نکلے میرے آرماں پھر بھی کم نکلے کوئی تعداد نہیں کوئی شمار نہیں لیکن یہ خواہشات کو اگر ہم مختصر طور پر کہنا چاہیں تو دو جملوں میں ہم کہہ سکتے ہیں خواہشات انسان کی کیا ہوتی ہیں بس دو جملوں میں ہم اسے تعبیر کر سکتے ہیں انسان چاہتا کیا کہ نفس کے نزدیک جو چیز مرغوب ہے اسے وہ حاصل ہو جائے نفس کے نزدیک جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ اس سے بچ جائے یہی انسان کے خواہشات کا خلاصہ جو نفس کو پسندیدہ ہے جو نفس کے نزدیک مرغوب ہے وہ اسے حاصل ہو جائے اور جو چیز نفس کے نزدیک ناپسندیدہ ہے وہ اس سے دور ہو جائے وہ اس سے بچ جائے بس یہی انسان کے خواہشات کا خلاصہ قطع نظر اس سے کہ اس کی اقسام کیا کیا لیکن یہی چیزیں ہیں جو انسان کے سل کے پاس شہوات کے شکل میں آتی ہیں نفس کی پسندیدہ چیز حاصل ہو جائے اور نا پسندیدہ چیز دور ہو جائے اس کو میں دوسرے الفاظ میں یوں تعبیر کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں جو انسان کے نزدیک محبوب ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جن کا خوف انسان کے دل کے انڈر ہوتا ہے تو یہی چیز شہوات کا خلاصہ یہی شہوات یا خواہشات کا نچوڑ ہے اب یہ رکاوٹ کیسے بنتی ہیں اور اس سے کیسے بچا جائے چند مثالوں کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں شہوات کے اندر ایک چیز ہے جیسے والدین کی محبت ہے اولاد کی محبت محبت کسی بھی قسم کی محبت چاہیے والدین کی اولاد سے اولاد کی والدین سے رشتہ داروں کی محبت یا پھر یہ کہ بھائی بہن کی محبت یہ جو محبت ہے شوہر بیوی کی محبت کوئی بھی محبت یہ محبت رکاوٹ بنتی کیسے رکاوٹ بنتی آدمی جانتا ہے کہ دین کے فلا مسئلے کے اندر شریعت کا حکم یہ فلا مسئلے کے اندر شریعت کا حکم اور فیصلہ یہ اس چیز کو قبول کرنا چاہتا ہے لیکن ڈر یہ رہتا ہے کہ اگر میں اس چیز کو اپناوں گا اس چیز کو قبول کروں گا والدہ ناراض ہو جائے گی باپ ناراض ہو جائے گا بھائی ناراض ہو جائے گا بیٹی ناراض ہو جائے گی بیٹا ناراض ہو جائے گا بیوی ناراض ہو جائے گی یہ رشتہ دار مجھ سے دور ہو جائے گی یہ خوف ہوتا ہے صاحبِ استقامت بننے کے لئے یہ ضروری ہے کہ آدمی اس بات کا فیصلہ ابتدائی سے کر لے کہ سب کی محبت سر آنکھوں پر سب کی محبت محبوب ہے سب کی محبت میرے نزدیک پسندیدہ ہے لیکن جب یہ محبت دین کے مقاولے میں یا دین کے مقاولے میں آئے گی تب ایسے مقام پر میں محبت کو چھوڑوں گا اور دین کو اختیار کروں گا تاریخ میں مثالیں بہت سی ہیں بات لمبی نہ ہو جائے اس لئے میں مختصر ذکر کر رہا ہوں تاریخ میں مثالیں بہت سی ہیں صرف ایک مثال آپ لے لیجیے جنگِ بدر کے بعد آپ جانتے ہیں ستر سے زیادہ کفار کو قید کیا گیا تھا ستر سے زیادہ مارے گئے ستر سے زیادہ قید کیے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے حضرت ابو بکر صدیق نے رشتہ داروں کی محبت میں نہیں بلکہ ان کی خیر خواہی میں اور اس امید میں کہ شاید وہ لوگ ہدایت پا جائیں کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ان لوگوں کو معاف کر دیا جائے ان لوگوں کو معاف کر دیا جائے تاکہ جو ہو سکتا ہے مستقبل میں ان لوگ ایمان لے آئیں گے اس لئے ان کو قتل نہ کیا جائے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ یہ تھا حضرت عمر کا فیصلہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی ان میں سے جو جس کا رشتہ دار ہے مسلمانوں میں اس کو اس کے حوالے کر دیا جائے مثلا باپ اگر کافر قید ہے اس کا بیٹا مسلمانوں میں موجود ہے تو باپ کو بیٹے کے حوالے اور اگر الٹا معاملہ ہے تو بیٹے کو باپ کے حوالے بھائی کو بھائی کے حوالے رشتہ دار کو رشتہ دار کے حوالے کر دیا جائے اور وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے ان کی گردن وڑا دیں تاکہ ان لوگوں کو پتا چل جائے کہ دین کی راہ میں یا دین کے معاملے میں یہ رشتہ داروں کی محبت یہ باپ بیٹے کی محبت یہ تعلقات یہ سب کچھ کوئی معنی نہیں رکھتے جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف تلوار اٹھا کر آ گیا پھر اس کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں رہا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہا کہ کہا کہ اللہ کے نبی آپ لوگ نہیں پائیں گے ان لوگوں کو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ان کو آپ نہیں پائیں گے